موسیقی جاتے ہیں تو پھر یہ شیعہ حضرات جو ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے وہ اپنے جیسے ایک آدمی جت کو مشتہد کہتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں اگر ہم جا سکتے ہوتے ہیں اپنے امام کے پاس ان کے خدمت پہنچ سکتے ہوتے ہیں تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں لیکن بہت سے ایسے واقعہ سامنے آتے ہیں جن کے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ امام سے جا کے ملتے ہیں نہیں وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم امام سے ملنا ہے اس کو خبر ہی بھی ہوتا ہے کہ امام سے ملنا ہے اور جو امام سے بہت ملتے بھی ہیں تو ان کو منع ہوتا ہے کہ بتائیں نہ کہ ہم امام سے ملنا ہے لہذا اگر کوئی دعوی دار ہے کہ ہم امام سے جا کے ملے ہیں کر ملاقات ہم امام سے ہوئی اور پرسوں بھی ہونے والی ہے تو جھوٹا ہے وہ اچھا اس طرح سے امام سے ملاقات مدد کرتے ہیں امام لیکن جس کی مدد ہوتی اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ امام نے مدد اس کو خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ یہ مدد کرنے والا امام ہے تو اگر براہ راست ہم پہنچ سکتے تو امام تک تو پھر کوئی عمالی مشکلی نہیں تھی کیونکہ امام تک براہ راست پہنچ نہیں ہے ہماری لہذا یہ نائبیں امام جو کہلاتے ہیں اس کے بعد چار اس سے پہلے دمانے میں نائب تھے نائبیں خاص کہلاتے تھے تو سوال یہ ہے کہ جب امام موجود تھے تو امام نے چار نائب کیوں اپنے منائے تھے صحیح یہ ہے تو راست وہاں پر بھی ہوگا ہے یہ تو اخباری بھی مانتے ہیں ان کو کہ وہ امام کے نائب تھے تو سوال یہ ہے کہ جو امام موجود تھے تو انہوں نے اپنے نائب کیوں منائے تھے براہ راست امام سے پوچھ رہے تو وہ زمانے کیوں نہیں پوچھا جائے چار نائب ملتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں جو نائبیں خاص کرتے ہیں تو اس کو تو اخباری بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں کہ نائبیں خاص ہیں تو جب نائب خاص ہو سکتا ہے تو نائب عام بھی ہو سکتا ہے اچھا ایک سوال اور ہم یہاں کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ ہم تقلید جیسے ہے کہ آیت اللہ سستانی صاحب کی ہم کر رہے ہیں اور آیت اللہ علی خامنائی صاحب بھی موجود ہیں تو کیا ہم اپنی تقلید کو چینج کر سکتے ہیں نہیں بلا اچھا چینج نہیں کر سکتے ہیں جب آپ نے ایک اور پوری تحقیق کے بعد آپ جائے ہیں وہ تقلید کی جس کے لئے بہت خوبصورت جملہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ خوب آنکھ کھول کے اس کو پہچانیے لیکن ہم اس لائک مرحبت صاحب ہم معافی چاہیں گے آپ کو بار بار روک دے رہے ہیں ہم اس لائک نہیں ہمارا علم نہیں ہے تو ہم کیا جانے کی یہ نہیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اہل خبرہ کہلاتے ہیں انہی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا پانچ سات آدموں نے کہ بھئی یہ مشتہد ہے تو اس پر ان پر بھروسہ کر کے اس کو مشتہد مان کے ہم اس کی تقرید کریں گے جن پر ہمیں بھروسہ ہے اگر انہی نے کہہ دیا کہ وہ مشتہد ہے تو ہم مانیں کہ ہم مشتہد اگر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اجتہاد کیا ہے اس کے علم کی منزل کیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ محتبر لوگوں نے اس کے اجتہاد کی تائید کی کہ نہیں کیا تو اگر جو محتبر حضرات ہیں جو اہل خبرہ کہلاتے ہیں انہی نے اگر تائید کر دی کہ ہاں یہ مشتہد ہے ہم ان کو مشتہد مانتے ہیں مشتہد ہیں تو انٹیوں پر بھروسہ کر کے اچھا ابھی آپ نے کہا کہ بلا وجہ ہم تقلید چینج نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے جس پر ہم چینج کر دیں کوئی بھی فرض کیجئے کہ وہ مریض ہو گیا بچارہ کہ وہ اس کی عقل پوری طرح سے کام نہیں کر رہی ہے اب ہم اس سے سوال اگر پوچھیں گے تو بچارہ جوابیں نہیں دے پائے گا ایک مثال پیش کر رہا ہے اسو بیش سال کے بڑھ ہو گئی یا حالہ پر مرض میں اس کے سمجھ میں نہیں آرہا وہ اس وقت آ رہا ہے کہ آپ کسی اور طرح کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ وہ اپنے صحیح سالی حالت میں ہے ہمارے جوابات صحیح صحیح جواب بھی دے رہا ہے اور خامہ خامہ ہم اپنے پسند چینج کر دیں تو اس کی اجانت ہے